اسلام علیکم آج کی یہ شورٹ سی ہماری گفتگو ہوگی اس لیے کہ جب میں نے دیکھا وہ بہت سارے سوالات جو آئے تھے آج کے سوالات زیادہ تھے بلڈ پیشر کے بارے میں تو میں انشاءاللہ رزیز ایک دو منٹ کے بعد اپنی گفتگو شروع کروں گا تاکہ اور دوست جو ہیں جو شامل ہونا چاہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں بہت بہت شکریہ کہ آپ تمام دوست جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں رہتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سوالات بھی پوچھتے ہیں اور پھر ریسپونڈ بھی کرتے ہیں تو تھوڑا سمیں ایک منٹ اور انتظار کرلوں کچھ اور دوست بھی شامل ہو جائیں اس وقت تین سو دوست ہیں ساتھ تو کچھ دوست اور بھی ہیں جنہوں نے سوال کیا ہوگا چونکہ یہ نوٹیفکیشن جانے میں کچھ وقت لگتا ہے تو کچھ دوست اور شامل ہو جائیں تو میں اپنی بات شروع کرتا ہوں چلیئے میرا خیال اب ہم بات کر سکتے ہیں دیکھئے یہ پوچھا گیا ہے کہ بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیے کہ بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور بلڈ پریشر کے سسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھئے بلڈ پریشر سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارا ہارٹ ہے دل اس میں خون آتا ہے اور دل جو ہے وہ زور سے سکڑتا ہے اور سکڑ کے خون کو شریانوں میں پھیکتا ہے جب وہ شریانوں میں پھیکتا ہے تو اس کی وجہ سے جو شریانوں کے اندر ایک پریشر ہوتا ہے اچھا جس وقت دل جو ہے وہ پھر پھیلتا ہے تو وہ خون واپس آتا ہے اور اس کی وجہ سے شریانوں کے اندر پریشر تھوڑا کم ہوتا ہے تو وہ پریشر جو دل کے سکڑنے کی وجہ سے شریانوں میں ہوتا ہے اسے ہم اوپر بالا بلڈ پریشر کہتے ہیں یا جس کو سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں اور جو بلڈ پریشر اس دوران میں سب سے کم ہوتا ہے یعنی جب دل بالکل پھیلتا ہے اور خون اس میں واپس آتا ہے تو اس کو ہم نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں اچھا یہاں چونکہ سننے والے ہمارے ڈاکٹر تو نہیں ہیں اور وہ میری طرح کہ یعنی میں تو خیر ایک میڈیکل پروفیشن سے ہوں لیکن جب کامن لوگ ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نارملی ہم سب کی شریعانوں کے اندر پریشر ہوتا ہی ہوتا ہے اور اس پریشر کی وجہ سے ہی خون ہمارے تمام آزا کو پہنچتا ہے لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان بیماریوں کے اندر یہ پریشر بڑھ جاتا ہے اور اکثر اس کے بڑھنے کی وجہ ویسے تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں مگر سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہماری خون کی شریعانیں ہیں وہ جس طریقے سے نرم ہوتی ہیں جو پھیل سکتی ہیں سکڑ سکتی ہیں وہ سکڑنا اور پھیلنا ان کا مختلف وجوہات کی وجہ سے نہیں ہوتا لہٰذا وہ سٹف ہو جاتی ہیں تھوڑی سی سخت ہو جاتی ہیں ان کے سخت ہونے کی وجہ سے جو خون جب جاتا ہے تو دل کو زور لگانا پڑتا ہے اور وہ اس کی وجہ سے اوپر والا بلڈ پریشر کو زیادہ ہو جاتا ہے اور جب وہ پھیل نہیں سکتی یعنی وہ ریجڈ ہو جاتی ہیں جیسے پائپ ہوتی ہے ویسے ہو جاتی ہیں تو ایسا کرنے کی وجہ سے ان کے اندر ریزسٹنس زیادہ ہو جاتی ہے یعنی خون کے فلوہ میں رکاوٹ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے نیچے والا بلڈ پیشر بھی زیادہ ہو جاتا ہے اچھا بلڈ پیشر کے زیادہ ہونے کا کیا نقصان ہوتا ہے بلڈ پیشر کے زیادہ ہونے کا نقصان یہ ہے کہ جسم کے کچھ آرگن ایسے ہیں جن پر یعنی آزا کہ جن پر ہائی بلڈ پیشر کی وجہ سے وہاں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے ان میں سے جو سب سے اہم آرگن ہے وہ ہمارا ایک تو دل خود ہے کیونکہ جب دل کو زور زور سے زور لگانا پڑتا ہے تو آہستہ آہستہ دل پہلے تو مضبوط ہو جاتا ہے مضبوط لیکن اس کے بعد دل پھیلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہارٹ فیل ہو گیا ہے یعنی ہارٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے کام نہیں کر سکتا تو ایک تو ہائی بلڈ پریشر کا نقصان دل کو ہوتا ہے دوسرا ہائی بلڈ پریشر کا نقصان گردوں کو بھی بہت ہوتا ہے جب ہم گردوں پر پریشر پڑتا رہتا ہے تو آہستہ آہستہ گردوں کے اندر جو شریانے ہیں ان کی وجہ سے گردے کے افعال میں فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پیشنٹ جو ہے اس کو گردوں کی بیماریاں یا گردوں کے فیل ہونے کا عمل بھی ہو سکتا ہے تیسرا جو آرگن ہے بیسے تو اور بھی بہت سے آرگن ہیں تیسرا آرگن یہ ہے کہ جو ہماری آنکھیں ہیں یہ ڈیمیج ہو سکتی ہیں جب بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کی خون کی شریانوں کے اندر بعض اوقات چھوٹی چھوٹی وہ پھٹ سکتی ہیں جس کے پھٹنے کی وجہ سے اس کے اندر خون کٹھا ہو جاتا ہے اور پھر آنکھ کی بینائی کو نقصان پہنچ سکتا ہے چوتھا یہ ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے جب خون کا بہت دیز پریشر ہوتا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر بھی بعض اوقات خون کی شریان پھٹ بھی سکتی ہے اور جس میں فالج ہو سکتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ ایسا ہو جائے اس کے علاوہ ہماری باڈی کے جو باقی سارے آرگن ہیں وہ بھی ہائی بلڈ پریشر سے متاثر ہوتے ہیں اس میں جو سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ ہم تھوڑا سا احتیاط کریں تو اس بیماری کو ہم بہت جلدی پتا چلا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا علاج کر سکتے ہیں اچھا بہت کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا ان کے موروسی بھی ہوتا ہے یعنی ان کے خاندان کے اندر ہوتا ہے کہ اگر والد کو ہے والدہ کو ہے تو ان کی جو آگے بچوں کے اندر بھی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن اگر وہ ان کے بچے کچھ چیزوں کا احتیاط کریں نمبر ایک اپنا وزن نہ بڑھنے دیں نمبر دو اپنی خوراک کے اندر اپنی خوراک کے اندر بہت زیادہ چربی والی چیزیں نہ کھائیں اچھا اور نمبر تین یہ ہے کہ وہ شگر نہ ہونے دیں اپنے آپ کو اور اپنا کلسٹرول چیک کراتے رہیں اور بور نہ بڑھنے دیں تو اگر فرض کریں ان کے اندر بلڈ پیشر ہونے کے امکانات ہوئے بھی تو اس بات کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بلڈ پیشر ان کو زیادہ نہ ہو اگر ہو تو وہ بہت زیادہ پھر نقصان دے بھی نہ ہو تو یہ آپ یاد رکھئے کہ کچھ لوگوں کے اندر بلڈ پیشر خاندہ نہیں ہوتا ہے لہذا کسی کے والدہ یا والد صاحب کو بلڈ پیشر یا بڑے بھائی کو بلڈ پیشر تھا تو ان لوگوں کو ذرا زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور یہ جو تین چار چیزیں ہیں میں دوبارہ دھو راتا ہوں اپنا وزن نہ بڑھنے دیں نمبر دو اپنی غزا کے اندر بہت زیادہ میٹھی چیزیں شامل نہ کریں شوگر کو مدنظر رکھیں اور ایک چیز میں بتانا آپ کو بھول گیا سووکنگ اگر بلڈ پیشر کا مریض بھی ہو اور ساتھ سگرٹ بھی پینے لگ جائے اور وہ موٹا بھی ہو اور اس کے اندر فیٹ بھی بہت زیادہ ہو جائے تو ایسے تمام پیشنٹس کو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو دل کی بیماریاں ہونے شروع ہو جائیں گی ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام غزائیں جن سے بلڈ پیشر بڑھتا ہے ان میں سے ایک نمک کا بے جائے استعمال ہے اگر نمک بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی نمک بھی ایکسٹرا نمک اور ایکسٹرا چینی تو بالکل غیر ضروری ہے وہ ہمیں نہیں لینی چاہیے وہ ہمیں بالکل نہیں لینی چاہیے اور دوسری میں آپ سے ایک بات اور بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اخر آپ اب کریں کیا پہلی اور سب سے اہم بات ہے کہ ہم سب کو اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے خاص طور پر جتنے ایڈلٹس ہیں اسے ان کو اپنا بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک دفعہ تو چیک کرنا ہے آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں اگر آپ نے زندگی میں کبھی بھی ایک دفعہ بلڈ پریشر چیک نہیں کروایا تو آپ مہربانی کر کے آج ہی اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیں اور اگر بلڈ پریشر آپ کا تھوڑا سا بھی زیادہ ہے تو پھر فوراں ڈاکٹر کے پاس رابطہ کریں بلڈ پریشر ایک سو بیس بٹا اسی کو کہا جاتا ہے کہ نارمل لیکن آپ کا ڈاکٹر یہ آپ بتا سکتا ہے جیسے ہماری عمر زیادہ ہوتی ہے تو بعض وقت ہم ایک سو تیس ایک سو چالیس کو بھی ہم سمجھتے ہیں نارمل ہے لیکن بھارہل یہ فیصلہ آپ خود نہ کریں اپنا بلڈ پریشر چیک کر آئیں اور اگر آپ کا بلڈ پریشر ایک سو بیس بٹا اسی سے زیادہ ہے تو آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں تو یہ موٹی موٹی انفرمیشن ہے جو کہ ایک کامن آدمی کو ہونی چاہیے بلڈ پریشر کے بارے میں تو اگر میں اگلے تین منٹ میں اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو میں اس کا جواب دے دوں گا یہ آپ نے کہا ہے میرے بلڈ پریشر سو بٹا ساٹھ ہے فاطمہ تو بلکل ٹھیک آپ کا بلڈ پریشر بلکل ٹھیک ہے جن کو ہوتا ہے وہ کیسے کنٹرول کریں فریال چودلی نے کہا ہے تو بیٹا آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے ڈاکٹر آپ کو کچھ غزائیں بتائیں گے کچھ دوائیں بتائیں گے ایکسرسائز کرنے سے فائدہ ہوتا ہے اور پھر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں بلڈ پریشر کے مریض کو تو وہ دوائیاں ریگولر کھانی پڑتی ہیں اور کوئی سوال پوچھنا چاہے تو مجھ سے پوچھ لیں اور پھر میں ایک دو منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ بند کریں گے یہ آپ نے کہا ہے میرا ایک سو پینتیس پٹاسی ہے تو ٹھیک ہے بلڈ پیشر آپ کا یہ آپ نے مگرین کے بارے میں کہا ہے میں انشاءاللہ میں چونکہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں میں کسی اپنے میڈیکل والے دوست کو کہوں گا کہ اس کے بارے میں بات کریں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ آپ نے کہا ہے میری دھڑکن تیز ہو جاتی ہے دیکھیں اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور آپ کی ایج جو ہے جیسے بتایا تسنیم بیس پچیس سال ہے تو ایک تھائرڈ کا ٹیسٹ کرانا بہت ضروری ہے اور پھر ڈاکٹر کو بھی دکھانا بہت ضروری ہے یہ نہیں بلڈ پیشر کی دبائی اگر صحیح ڈاکٹر کے زیرے علاج ہو تو کوئی ڈینجرس نہیں ہوتی